السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں نے بنائے تھے چنیں پوریاں اور کھیر بنائی تھی یہاں پر میں چنوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چنوں کیلئے میں نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ میں نے لیا تھا کوٹر کپ سے ون تھرڈ کپ میں نے تیل لیا تھا اس کو گرم کر کے میں نے اس میں پیاز ڈال دیئے تھے باریک باریک چاپ کر کے میں نے اس میں پیاز ڈال کیے جب تک پیاز فرائی ہو رہا تھا لنگری میں میں نے ڈالا گارلیک ساتھی میں نے ادرک اور دو تین سبز مرچے میں نے ڈال کے ان کو کوٹ لیا تھا کوٹ کے تو میں نے فرائی ہوئے جو پیاز ہو رہے تھے ان کے ساتھی میں نے اس کو ڈال دیا ساتھ میں نے ڈالا تھا ایک سٹار اینس سٹار اینس میں اس لئے ڈالتی ہوں کہ یہ چنہیں کھانے کے بعد جو گیس ہی ہو جاتی نا اس سے آپ بچ جاتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر اسی لنگری میں میں نے کیا کیا کہ یہاں پر سارے مسالے جو سیزنگ تھی وہ ساری میں نے سیزنگ ڈالی تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا پانی ڈال کر تو میں نے یہ اپنے جو پیاز فرائی ہو رہے تھے اس کے اندر یہ مسالہ میں نے ڈال دیا تو یہ مسالہ میں نے ڈالا سالہ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کیا فرائی کر کے تو میں نے جب دیکھا کہ تیل لدہ ہو گیا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا دہی ڈال دیا دہی ڈال کے میں نے اسے اچھی سے فرائی کیا فرائی اتنا فرائی کرنا ہے آپ نے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے پھر اس میں ڈال دیئے میں نے چنے چنے ڈال کر ان کے ساتھ ہی میں نے ڈالا پانی اور ساتھ میں نے آپ کو لازٹ ٹائم جو چنے بنائے تھے ان کے میں میں نے بتایا تھا کہ چنے کا مسالہ کیسے بنانا ہے اس والے مسالے کو گرائنڈ کیا گرائنڈ کر کے میں نے اس میں سے ون ٹی سپون مسالہ جو ہے وہ چنوں میں ڈال دیا اور اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا پانچ منٹ کے بعد ہمارے چنے کی رنگت دیکھیں کتنی مزی کی بنی ہے اور یہ اتنے ٹیسٹی چنے بنے تھے کہ دوسرے دن سہری میں بھی بچوں نے کہا کہ ہم پراتھا کھائیں گے اور ساتھ یہ چنے کھائیں گے ساتھ میں نے بنائی تھی پوریاں جن کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو دیکھیں آپ کمبل جو ہے وہ بریکفاسٹ جو ہے وہ آپ پید والے دن ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنے گا اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا